بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج کی جو اپیسوڈ نمبر فورٹی نائن ہے تیرے بن جب سے ڈراما سیریل جناب ریڈار میں آیا ہے تو اور بھی اس نے دھوم مچا دی اور ہر گھنٹے میں اس کو ملین میں ویوز جو ہیں وہ مل رہے ہیں اب کی صورت حال یہ ہے کہ میرب جو ہے وہ گر سے جناب جا چکی اور یہ مریم کا شوہر جب ان کے گھر آتا ہے تو مجسم کے سب نے وہ بات کر آیا ہے کہ دیکھو تم کیسے بھائی ہو جاتے ہوئے اپنی بہن کے سر پہ باپ کی جگہ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکے اس کے سر پہ ہاتھ تو رکھ دیا ہوتا تو مارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تم کیسے بھائی ہو یہ اس کا کہنا تھا دوسری طرف یہ جناب اس کو اپنی یاد آ رہی ہے میرب کی متسم جو ہے وہ اپنی ٹینشن میں دوسری طرف حیاء جو ہے وہ اپنا دعو لگانے میں مصروف اور اس کا کہنا یہ ہے وہ مندری لے کے اجناب بھاگ رہی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے تھے متسم جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ڈال دے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونے والا اور آخر کار یہ جو میرب کا باپ ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے ماں بیگم کو کہ میرب کہاں اور مینوائل جناب جو نوکر ہے وہ بتا دیتا ہے کہ وہ گھر سے جا چکی ہے اور یہ سب سے پہلے خبر جو ہے حیاء کو ملی کیونکہ گارڈ نے فون کیا تو حیاء نے اٹھا لیا اور اس نے جناب اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ شکر ہے یار یہ تو گئی اب جناب متسم جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ہر بات استعمال کرتے ہوئے اور جیسے ہی میرب کے گھر والوں کے پاس یہ پہنچتے ہیں ماں بیگم پلاسوس کا والد اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرب کہاں ہے اور جو اس کا ستیلا باپ ہے وہ جناب وکیل بھی ہے اور ایز وکیل اس نے زبردست اس کا کیس بھی لڑا اور اب کی صورت ہر یہ ہے کہ وہ اس سے چکے بہت زیادہ محبت کرتا ہے آخر کار کوئی جنور بھی رکھا ہو تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے یہ ایک فطری عمل ہے اور وہ تو ان کے ساتھ بچپن سے رہی اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس نے گریبان پکڑ لیا متسم کا کہ بتاؤ میری بیٹی کہاں یہ میری بڑی گلتی تھی کہ میں نے اس کو آپ کو سوم دیا تھا تو یہ جناب صورتحال بن چکی اب جو میرب ہے وہ ایک ہاستل میں رہ رہی ہے اور آخر کار وہاں چھاپا پڑے گا اور وہ پکڑی جائے گی دوسری طرف حیاء جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ انگوٹھی جو ہے مجھے پینا دو لیکن متسم ہرگز ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جب اس کی آخری امید بھی باقی نہ رہے گی ملنے کی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی